السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیو آر سکین جو پروبلم آرہی ہے بہت سے کمنٹس آرہے تھے کہ بجن ہمارے وائی فائی کو ہم کسی پروسی کو دوست کو لگا کے دیتے ہیں تو آگے وہ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کیو آر سکین کر کے ملٹیپل لوگ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں سو آپ کو اس جو رسک ہے آپ نے سکیورٹی رسک ہے اس سے بچنے کا بہترین یہاں پر ٹیٹوریل بتایا جائے گا کیسے آپ نے اپنے وائی فائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے سو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے راوٹر کو کنیکٹ کر لینا ہے اپنی ڈوائس کے ساتھ موبائل ڈوائس ہو چاہے وہ لیپ ٹوپ کو اس سے کنیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے براوزر کو اپن کرنا ہے براوزر کو اپن کرنے کے لیے جسٹ آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اگر موبائل فون ہے تو براوزر کروم یوز کی جگہ ہے اور رائٹ سائٹ پر 3 ڈوٹ آپ کو ملیں گے موبائل فون پر تو ڈیکسٹوپ سائٹ کو آپشن ملے گا اس کے بعد کلک کرنے کے بعد تو اس پر جو میں کام کر رہا ہوں لیپ ٹوپ پر سیم موبائل فون پر بھی اسی طرح بھی ہو آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آئی پی ڈریس ہوتا ہے اگر راوٹر کی بیک سائٹ پر لکھا ہوتا تو اس میں آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ میں یہاں پر کیا سرچ کر رہا ہوں یہ آئی پی ڈریس آپ کو راوٹر کی بیک سائٹ پر مل جائے گا ہر راوٹر پر بیک سائٹ پر ڈیفرنٹ آئی پی ڈریس ہوتا ہے یعنی مختلف مارڈلز کا اگر آپ نے چینج نہیں کیا تو بائی ڈفارٹ تو اس مارڈل کا جو یہ ٹیپی لنک تھا اس کا جو ڈیرو ڈٹ ون ہے یا ٹیپی لنک وائ فائی ڈاٹ نیٹ کے نام سے آپ ڈومین سرچ کریں گے ڈیٹی ٹیپی میں سرچ کرنی ڈیٹی ٹیپی ایس پی نہیں کرنی تو آپ کے پاس وہ راوٹر جوں سے آپ کا اپن ہو جائے گا سو یہ اپن ہو جائے گا آپ سے یوزر نیمنٹ پاسفرٹ پوچھے گا چونکہ میرا پہلے سی لوگن تھا یہ لوگن ہو چکا ہے ایڈمین ایڈمین بائی ڈفارٹ جو ٹیپی لنک ہے اس کا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس خوابی راوٹر ہے تو آپ اس کا بھی ہنڈر ڈاٹ ون سے یا ایٹین ڈاٹ ون سے یا اوپن کارسط میں بارحال وہ آپ کو میں نے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اپنی ڈیٹیس کیسے فائند کرتے ہیں تو وہ ویڈیو دیکھ لی جگہ میں اوپر آئے بٹن پر آپ کو دے دوں گا تو آپ لوگن کر لینا سیم کنسیپٹ سیم یہی ہے سب راوٹر کا کنسیپٹ تقریبا یہی ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ وائرلیس سیٹنگ میں جا کے آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ وائرلیس کے ثرو اٹیچ ہوتے ہیں موبائل ڈوائسی جنسی ہیں وائرلیس کے ثرو اٹیچ ہوتی ہیں تو جس بینڈ کے اوپر آپ کی اٹیچ ہے اگر آپ کے پاس دیول بینڈ راوٹر ہے تو آپ جس بینڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اگر ایشو آ رہا ہے تو آپ نے اسی کی سیٹنگ کرنی ہے مثال کے طور پر میرے پاس وائرلیس 2.4 ہے تو میں یہاں پر وائرلیس میک فیلٹنگ میں جاؤں گا تو یہاں پر میں نے جس ڈوائس کو آلاؤ کرنا ہے ہم میک فیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ان ڈوائسوں کو آلاؤ کریں اس کے بعد جو مرضی سکین بھی کر لیں یا پاسفر بھی ان کو پتہ لگ جائے تو وہ کنیکٹ نہ کر سکیں تو اس کے لئے میک فیلٹنگ کرتے ہیں میک فیلٹنگ میں ہم وہ میک ریس ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو آلاؤ کر دیتے ہیں یا وائرلیسٹ کر دیتے ہیں مختلف راوٹرز میں مختلف اپشنز ہیں تو بیسیکلی آپ کا کنسپٹ کلیر ہو تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے میک اڈریس فائنڈ کرنا ہے میک اڈریس فائنڈ کرنے کے لیے جسٹ آپ نے موبائل فون کی سیٹنگ میں جانا ہے وائی فائی سیٹنگ میں تو اس کی اڈوانس سیٹنگ میں آپ کو وائی فائی میک اڈریس آ رہا ہوگا اگر آپ راوٹر میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جانا ہے ڈی ای سی پی پہ ڈی ای سی پی کلائنٹ لیسٹ پہ تو یہ آپ کے ٹوٹل جتنی وائی سی کنیکٹن ہیں ان کے میک اڈریس آ چکے ہیں اور جو جو ان کو آئی پی ڈیس آسائن ہو ہے وہ بھی آ چکے ہیں ہمیں سار کے دور پر یہ ایک میک اڈریس ہے اس کو میں کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد جسٹ میں نے کیا کرنا ہے کنٹرول سی سے کپی کپی کرنے کے بعد میں دوبارہ اسی سیٹنگ پہ جاؤں گا اسی سیٹنگ پہ جانے کے بعد جسٹ میں نے میک فیلٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایڈ نیو کر دینا ہے یہاں پر میک اڈریس انٹر کریں گے اور نیچے اس کے ڈسکریپشن میں نام لکھیں گے مثال طور پر میرا لیپ ٹوپ ہے موبائل فون ہے تو میں اس کا نام لکھ دوں گا تو میں یہ لکھتا ہوں اس کو سیپ کریں اس کو سیپ کریں خوشٹ آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا جو بھی آپ کا خوشٹ یعنی نام جو اسیس آئی ڈی آپ نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اس کے بعد جو مین سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے بلوک کرنا چاہ رہے ہیں تو جسٹ آپ نے اس کو علاو کے کلک کر کے یہاں سے اس کو انیبل کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جسٹ یہی لیپ ٹوپ اس کے علاوہ آپ کا کیو آر سکین بھی ہو جائے موبائل فون سے یا جو مرضی ہو جائے پاسفورٹ بھی آپ ان کو دے دینا یا آپ سیکیورٹی نہ بھی لگائیں تب بھی وہ آپ کا وای فائی کنیکٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ بیسٹ میتھڈ ہے آپ نے وای فائی کو سیکیورٹ کرنے کا کیونکہ کیو آر میں بیسیکلی ایک پاسفورٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے راؤٹر سے اس کو نہیں ایسا رسٹرکٹ کر سکتے کہ وہ کیو آر یعنی کہ بنینا کیونکہ وہ موبائل فون کا ایک فنکشن ہے جس میں ایک پاسفورٹ آپ کا ریکارڈ سے وجہتا ہے اس کو ہم نہیں کرتے برحال اپنے راؤٹر کو سیکیور کرنے کے لئے ہم میک فیلٹنگ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو دوائسز ہم نے چلانا چاہتے ہیں اس کو اللہو یہاں وائٹ لیسٹ کر لیتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ